کو بتا رہا ہوں وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے کوئی سٹرانگ حکومت نہیں وہ کٹ پتلی ہے کبھی اس کو امریکہ ہاکتا ہے کبھی رشیہ ہاکتا ہے کبھی چینہ ہاکتا ہے تو یہ عرب میں کوئی سٹرانگ حکومت مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو صاف اکثر ہجرت کر 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 کے مدینے چلے جائیں گے جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینے تیوہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور مدینے تیوہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسی آ جائے گا جیسے سانف اپنے سراخ میں واپس آتا ہے ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کسر سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت مجبور ہو چکے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء صلحہ سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں عطا فرمایا ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روح زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے مدینے طیبہ میں وہ ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے ہوں گے اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے مریں گے جیلوں میں جائیں گے یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لے امام نہ بنا لے اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں یہی رمضان کا موقع وہ خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے حجرِ اسوط کے قریب لوگ اچھا یہ بھی میں بتا دوں جتنے دنیا میں عبدال، اکتاب، اولیاء ہوں گے اس سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اور تواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو اور ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ امامِ برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکیم ہو جائیں امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ہادا خلیفت اللہ المہدی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں پھر واپس یہی کافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روزہ رسول پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہلِ مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے یہ انقلاب کا دور ہے جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھی جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملکِ شام کی طرف جاتے ہیں حالات ملکِ شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملکِ شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی ابھی تو نہیں ہے یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتا نہیں لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملکِ شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ قتلِ عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے امام مہدی مکہِ مکرمہ سے نکل کر ملکِ شام کی طرف جائیں گے اور مسلمانوں کی جو قلت تھی جو چھوٹی سی جماعت تھی یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملکِ شام بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمت القبرہ کہا گیا ہے امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی سارے کفار عیسائی یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ اسی جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے یہ کفار و مشرقین کی تقریباً یہ نو لاکھ ساٹھ ہزار کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرقین کی نو لاکھ ساٹھ ہزار مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے پہلے دن مسلمانوں کا ون تھڑ حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں اور ان کے متعلق آ گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی اور روح زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ون تھڑ دوسرے دن ون تھڑ شہید ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے دمشق جب وہ آئیں گے دمشق کی جامعہ مسجد سے امام مہدی اپنی انتظامات و انسرامات کو سنبھالیں گے پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استمبول ہے اس کو فتح کرنے کے لئے نکلیں گے اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استمبول فتح ہوگا اور اس کی بھی قیفیت بتائی گئی ہے مسلمانوں کے صرف نعرے تقبیر سے فتح ہوگا صرف اس لئے کہ ایسی حیوت تاری ہوگی ان کفار و مشرقین کے دلوں میں پورا شہر فتح ہوگا امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے دمشق میں آئیں گے اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات و انسرامات سنبھال رہے ہیں اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح تا فرمائے گا ہر جنگ میں اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے امام مہدی کو ختم کرنے قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات اتا فرمائے اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ان کے مقابل میں کوئی آنی پا رہا ہے تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کسرت سے دعا میں مشغول ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا دجال جس کے مطالق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں دجال آئے گا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا آنکھیں دونوں ہوں گی ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارقِ آدات چیزیں عطا کرے گا وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا اور پھر سارے یہودی حدیث پاک میں تو ہے کہ اسفہان ایران کے پچاس ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے ہاں جس کو یہ مسیحہ کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہیں اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے دجال ایسے نکلے گا روح زمین پر حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے گھے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال زمین پورے خزانے باہر کرے گی اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے اور دنیا کے لالچی لوگوں کو یہ ایک سکہ ہی چاہیے بس جس کے پاس مال ہے چلتے ہوں گے